اسلام علیکم ایوری وار اس وقت جو ریڈ سی ہے یہ بہت بڑا ترننگ پوائنٹ اسرائیل اور حماس کی وار کے درمیان بن گیا ہے اسرائیل اور حماس کی وار لگی ہوئی ہے اور اس وقت جو ریڈ سی ہے یمنی اس کو بہت ہی ایفیکٹیونی استعمال کر رہا ہے کیونکہ یمن یہاں پر اسرائیلی شپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے جو ایران کے دیفنس منسٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں the red sea is under our dominance کیونکہ یمنیوں کو بہت زیادہ جو سپورٹ ہے وہ ایران کی سپورٹ ہے اسی وجہ سے جو یمنی ہے جو غوثی باغی ہے بہت زیادہ ویسٹرن شپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں recently کل کیا ہوا 14 ڈیسمبر کو انہوں نے میرسک کی ایک شپ بہت بڑی اس وقت انٹرنیشنل شپنگ یہ مارکیٹ میں یہ بہت زیادہ موجودہ آپ نے کبھی ٹریول کیا ہوگا تو آپ کو یہ والی جو کنٹینر ہے میرسک کے آپ کو نظر آتے ہوں گے تو red sea کے اندر حوثیوں نے اس شپ کو ٹارگٹ کیا کچھ قسمتی اسی طرح وہ بچ گئی لیکن یہاں پر red sea کے اندر جو سورتیال ہے وہ بہت زیادہ ہائی وولٹائل ہے اسی طرح arabian sea کے اندر بھی میں آپ کو میپ کے ذریعے بھی دکھاتا ہوں arabian sea کے اندر ایک جو روین کمپنی کی جو شپ ہے اس کو ٹارگٹ کیا اس کو بھی اس وقت بہت زیادہ کیٹسٹروفی فیس کرنا پڑ رہی ہے یہ آج کی آپ نیوز دیکھ رہے ہیں دسمبر 15 اب کیا ہے اس وقت انٹرنیشنل شپنگ لائن red sea کے اندر جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے وہ یمنی کر رہے ہیں اور یمن کا جو کنٹرول ہے red sea کے اوپر بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے ایران ہے اویسنی USA کو تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی اسی وجہ سے وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بنا رہا تھا USA بیکڈ بہت بڑی ٹاسک فورس میں نے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ پچھلی ویڈیو میں اپنی بنایا تھا 153 جو ٹاسک فورس USA بنا رہا ہے لیکن ایران وارننگ کلیر دے رہا ہے کہ USA کو یہ جو ٹاسک فورس بنا رہا ہے یہ جو ٹاسک فورس ہے یہ کچھ کام نہیں کر سکی گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے USA کے لیے اسی وجہ سے ادھر بناتا ہے USA تو اس کے اندر پاکستان بھی مجود ہے تو پاکستان بھی یمنیوں کے کلاب جائے گا تو ایران پاکستان کے بھی کلاب ہوگا USA کو اس کے پرابلم بہت زیادہ فیس کرنا پڑے گے کیونکہ ریڈ سی کی جو بہت زیادہ انٹرنیشنل شپنگ لائن ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملنے والی ہیں اس ڈیٹیل ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اب صورتحال کے جو یمن کے جو اوسی باغیاں اوسیوں کو موشلی کون سپورٹ کرتا ہے ایران ایران کا جو ملیشیا ہے پورے میڈل ایسٹ کے اندر پہلا ہوا ہے چاہے وہ عزبولہ ہے لیبنان کے اندر یا پھر سیریا کے اندر وہاں پر بھی بہت زیادہ ایران کی سپورٹ ہے ایراک کے اندر بھی بہت زیادہ ایران کی سپورٹ ہے یمن کے اندر انسار اولہ اوسی باغی ان کو بھی بہت زیادہ ایران کی سپورٹ ہے لیکن یہ اس وقت ڈیسٹربنگ ایسکلیشن جو ہو رہی ہے اسرائیل اور حباس کی وار کی وجہ سے یہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے یہ ریڈ سی کے اندر بہت زیادہ وائٹل ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کیونکہ اس وقت جو ٹریڈ ہے وائے سی جو ہے بہت ایفیٹیبلی ہوتی ہے اب میں آپ کو میپ کے ذریعے دکھاتا ہوں یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان پاکستان جس کے اندر ہم رہتے ہیں اگر آپ کو میپ کی سمجھ نہیں آتی تو پاکستان کو زیر میں رکھا کریں آپ کو پورا میپ ایسلی سمجھ آ جائے کرے گا یہاں پر ہے یمن یمن یہاں پر کیا ہے غوثی باغیوں کی بہت زیادہ گورنمنٹ ہے انہوں نے پہلے سعودی ارابیہ کی خلاف بھی جنگ رکھی یو اے ای کے خلاف بھی جنگ رکھی لیکن یمن کے ساتھ اب سعودی ارابیہ اور باقی جو میڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ سیز فائر چل رہا ہے یمن اس وقت یہاں پر غوثی باغیہ بہت زیادہ سٹرانگ گروپ ہے یہاں پر اب سورتیال کیا جو ریڈ سی ہے بہرہ اے ایمر جس کو کہتے ہیں جہاں پر جدہ مکہ کے بلکل یہ کلارے پر واقعہ ہے اسی طرح کیا ریڈ سی کو گلف آف ایڈن کے ساتھ ایرابیان سی کے ساتھ ملا جاتا ہے یہ ہے باب المندب سٹریٹ یہ جو سٹریٹ ہے یہ ایک آبنائے ہے ایک راستہ ہے جو تنگ راستہ ہے یہاں سے ان دونوں سمندر ایک سمندر ہے یہ سمندر اور یہ جو اس وقت بہرہ عرب ہے اس کو آپس میں ملایا جاتا ہے اب کیا ہے اب سورتیال کیا ہے انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اسی سی روٹ کے ذریعے ہوتی ہے ایشیا کو اگر یورپ کے اندر جانا ہو یا یورپ کو ایشیا کے اندر آنا ہو تو اسی طرح انٹ روٹ کے ذریعے کولیکٹ کیا جاتا ہے یہاں پر کیا ہے ایجپٹ کے اندر سویز کنال سویز کنال ایک بہت بڑی گڈ مین میڈ کنال ہے ایک بہت بڑی نیر ہے جو آپس میں اس میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کو آپس میں ملاتی ہے اب اسی طرح ٹریڈ چل دیا لیکن یمن کے جو اسی باگی ہیں ریڈ سی کے اندر صرف اور صرف اسرائیل جو صورتیار کر رہا ہے غزہ کے اندر غزہ سٹریپ کے اندر اس سے سولیڈیریٹی دکھانے کے لیے جو یمن کے باگی ہیں اسی باگی وہ اسرائیل کے خلاف جا رہے ہیں اسی طرح انٹرنیشنل شپنگ لائنز کے بھی خلاف جا رہے ہیں اسی وجہ سے ٹارگیٹ کر رہے ہیں اب انٹرنیشنل ورڈ کو نقصان کیسے اٹھانا پڑ رہا ہے جائے یہاں پر جو بھی شپ جا رہے ہیں اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں لیکن الٹرنیشنل ورڈ کیا ہے یہاں سے سٹیٹ و جبلارڈ سے یہاں سے آتے ہیں پھر یہاں پر ساؤتھ افریقہ سے ہوگر پھر ایشیا کے اندر آنا پڑتا ہے اسی طرح کیا ہے جو خرچہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح نقصان ہوتا ہے جو پرائیسیز یہاں سے انڈیا سے چند کے یورپ سے جانے ہوتی ہے یا پاکستان سے یورپ جانے ہوتی ہے اس کی جو کانسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح کیا ہے ریڈ سی کا یہ جو ساؤتھ ریجن ہے یمن کے سامنے یہاں پر کیا ہائی ورڈ آئے رہے ہیں ہائی رسک ہے یہاں پر اسی وجہ سے جو ٹریڈ ہے یہاں پر وہ رک رہی ہے اور اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو بہت زیادہ ہائی رسک پر کلیر کری کیسے کیونکہ یہاں پر جو پریمیم ہے اگر ٹریڈ ہو رہی ہے تو یہاں پر بہت ساری کمپنی جیسا کہ میرسک ہوگی یا ریوین ہوگی جو شیپس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اس سے پہلے گلیکسی نیڈر کے جہاز کو بھی پکڑ کے ریڈ سی کسے اندر کیا یمن کے اندر لے کے آیا گیا اسی طرح سمجھے یمن اپنے جو شیپنگ فلیٹس ہیں اس کو پورا کر رہے کیونکہ یمن کے پاس ایک آنمی تو ہے نہیں اس کے پاس شیپس تو ہے نہیں اسی طرح بنا رہا اگر یہاں پر کیا ہے کوئی شیپس گرتی ہے تو باقی جو کمپنیز ہیں چاہے میرسک ہے یا کوئی اور کمپنی ہے اس نے یہاں پر جو کمپنی کا انشورنس ہے وہ بڑھا دیا کیونکہ پہلے اگر یہاں پر ایک جو کنٹیلر ہے پاکستان سے یا ساؤت ایشیا سے کہیں سے بھی نکلتا ہے مینمارٹ سے نکلتا ہے یا تھائی لینڈ سے جاتا ہے یورپ کے اندر اس نے یہاں سے سات دن کا سفر ہے اس کا جو قرائے اگر پہلے چالیس ہزار ڈالر ہوتا تھا تو اس نے ساٹھ ہزار ڈالر کر دیا اسی طرح کیا ہے ایک جو چیز ایشیا سے یورپ جائے گی اس کی کانسٹ بڑھ جائے گی مطلب مطلب جو کمپیٹیشن ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کمپنیز یا پھر کوئی کنٹری وہ نہیں لٹ سکیں گی اسی طرح کیا ہے اکنومیکلی یمن کیا ہے بہت زیادہ اسرائیل کے اوپر پریشن ڈال رہا ہے ویسٹ پہ اوپر پریشن ڈال رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں غزہ سٹریپ کے اندر جو اسرائیل کر رہا ہے اسرائیل جو غزہ کے اندر کر رہا ہے غزہ سٹریپ کو تباہ کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اگر آپ غزہ کو سپورٹ کرتے ہیں غزہ کے مسلمز کو سپورٹ کرتے ہیں اور نیچے کمنٹ باکس میں لازمی فری پیلسٹائن کے نام سے کمنٹ دکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جڑے رہیں کی واشی اللہ حافظ